ہلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عریشہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائفید عریشہ جی آہ تو آج میں آپ لوگوں کو اپنی دل کی جو ہے فیورٹ چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جب سے میں سعودیم میں آئی ہوں میں سن رہی ہوں اور اس منظر کو دیکھ رہی ہوں اور اتنا سکوم نلتا ہے آپ بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سنیے موسیقی تو یقیناً آپ نے یہ آواز سنی سب نے اور جس نے سنی ہوگی وہ یقیناً رکھی گیا ہوگا مجھے تو یہ آواز سن کے اور یہ منظر دیکھ کے ایک دم سے سکون ملتا ہے اگر میں تھکی ہوئی ہوں تمہیں ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے اور یہاں پہ رات کے ٹائم میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ جو ہے میرے ہزبن کے کزن ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں بہت کیرنگ ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے خودکے جیسے سگے بھائیں ہیں ویسے ہی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کیرنگ ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ میں میری جیجو جو کہ میری جیجو کم ہے اور میری فرینڈ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ بنا رہے تھے کھڑا ہی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں آرام سے روم میں بیٹھ ہوئے تھے شازین کو لے کے کیونکہ شازین مطبع بار بار باہر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے دروازہ جو ہے وہ لوگ اندر سے کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کھیل رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کچن میں ایک دم سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے کہا تھا میں جا کے دیکھوں کیونکہ کچن میں ہو کیا رہا ہے اور جب میں آئی تو ماشاءاللہ سے یہ دونوں لگے ہوئے تھے اور میں نے تحریف کی تھی بھائی ایک دن سالیں لے کے آئے تھے اور مجھے کافی اچھا لگا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کے چلے میں گھر میں آ کر بازی کے لئے بنا دوں گا تو وہ بنا رہے تھے اور میرے لئے ایک سپرائز تھا یقین کریں مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میں بھائی سے ریسپی پوچھ کے آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی تاکہ جو ہے وہاں آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آئے نا تو آپ لوگ یا کوئی ایونٹ ہو ٹھیک ہے تو آپ ان کو بنا کے کھلائیں تو یقین کریں وہ سب بھی آپ لوگوں کی تحریف کریں گے ٹھیک ہے میں یہ لازمی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ یہ جو چیز مجھے دل سے اچھے لگتی ہے نا تو وہ میں ٹرائی ہوتی ہے کہ میں جو ہے میری پیاری پیاری فیملی جو ہے نا ان سے لازمی شیئر کروں تو ان چلے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنلی لک اور یقین کریں میرے چکن کھانے کو ابھی سے دل کر رہا تھا کہ میں ابھی سے کھالوں بات ابھی جو تھا وہ ویٹ پاکی تھا کیونکہ ابھی جو ہے وہ روٹنہ صبح کے ٹائم میں آتی ہیں دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم لے کے آتی ہیں وہ لے کے آنے تھی اور اس کے بعد جو کہ ہیں وہ میرے ہزبند کو کال آئی ہوئی تھی اور انہوں نے دعوت پہ جانا تھا انہوں نے میری جیجو کو بولا تھا کہ آپ چلے جاؤ تو وہ جیجو کہہ رہے تھی کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ ہی جاؤنا تو ابھی اچھا نہیں لگتا پھر خیر میں جب میرے ہزبند گھر آئے تو شو بند کر کے ایک تو جمعی رات تھی انہوں نے ڈریس پہنا تھا وہ خود ہی پہلے پریس کر لیتے ہیں ان کو کسی کا پریس کیا وہ اچھا نہیں لگتا اسی وجہ سے میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ کافی اچھا جو ہے وہ پریس ہو جائے اور کیونکہ وہ ایسے اگر کپڑے پریس کر کے دے دو نا بس جان سروانے والی بات اگر کرو وہ کہتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتی اس وجہ سے میں نے کافی جو ہے وہ دیر لگا کے ان کا جو ہے وہ سوٹ پریس کیا تھا اور پھر وہ دعوت پہ انہوں نے پہلے تو جیجو کو بھیجنا تھا میں نے بتایا ہے بھٹ پھر جو جو جا نہیں رہتے کافی اسرار کرتے رہے لگے پھر آخر کار وہ ہی چلے گئی تھی میرے ہزبن اور پھر اس کے بعد میں شازین کے لیے رات کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی اور یہ جو سعودی حلیب اگر کوئی بھی پاکستان میں آئے یا مطلب سعودیا مطلب پاکستان سے آئے یا کسی بھی کنٹری سے آئے نا مطلب سعودیا میں اور سعودی حلیب یوز کرے اور بچوں کے لیے پانی لازمی یوز کر لینا میں یہاں پہ ایک لاز ڈالتی ہوں یقین کریں آپ لوگ اور اسی وجہ سے وہ پی مطلب میرا بیٹا وہ پیتا ہے ادروائیس جو اتنا مطلب کے خالص ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا چیز ڈالتے ہیں بھٹ جو ہے اتنا خالص ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پلا اگر ہم لوگ پلائیں مطلب کبض ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم میں اگلاز میں اگلاز پانی کا ڈال لیتی ہوں اس کے علاوہ صبح ہو چکی تھی اور گیارہ بجھ رہے تھے میری ہزبن اور جیچو کا کوئی ارادہ نہیں تھا اٹھنے کا بٹ میں نے پھر بھی کہا کہ میں نے ناشتہ بنانا ہے تو بنانا ہی ہے خیر سے پھر میں ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ میں ناہا کے فریش ہو چکی تھی اور مطلب یہ چائے میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں روز کی طرح کہ میں نے اتنا پانی ڈالا ہوا تھا اور اس طریقے سے میں اس کو پکاتی ہوں چائے کو اور کافی زیادہ جو میں پکا رہی تھی اور جو ہے آج جمعہ دہاں تو چھٹی تھی میری ہزبن کو بھی میری جیچو کو بھی وہ سو رہے تھے ان کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ساڑک دس سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا جب میں کیچن میں آئی تھی تو میں نے ان کو جا کے دو دفعہ دونوں کو اٹھایا جا کے بٹ وہ دونوں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو پھر میں نے کہا اللہ میں جو ہے وہ چائے بھی میں نے بنا لی تھی ٹھیک ہے اور مطلب بنا رہی تھی اور میں نے کہا یہ اٹھیں تو کیا ہوگا نا مجھے دوبارہ سے چائے گرم کرنے پڑ جائے گی اور پھر جو ہے اور روٹیاں بھی سخت ہو جائیں گی کہ ایسے یہ دیکھیں میں اتنا دودھ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم لوگ پکا لیں گے لیکن مجھے جو ہے وہ ابھی بھی دودھ کم لگ رہا تھا نا جس کی وجہ سے میں نے اس کے اندر دودھ اور اٹھ کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف تین کپ ہیں اور یہ جب پکے گی نا تو مطلب کافی جو ہے وہ پت جائے گی اور کم رہ جائے گی نا مجھے باری باری لگ رہا تھا کہ دودھ کم ہے میں نے دو تین دو فیڈ کیا کیونکہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ تین کپ کے مطلب دو کپ رہا جائے کیونکہ مجھے چائے بہت پسند ہے اور میں یہ چیز نہیں پسند کرتی کہ مجھے ہاف کپ ملے میرے ہسپند اتنی چائے نہیں پیتے اور بس میں ہی ان کو میں کہہ دیوں کہ بس آپ چائے پیا کرو کہ جب بھی میں چائے پیا کروں تو وہ بچارے اگر دن کے ٹائم ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی دن کو بھی پی لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے چائے کتنی پکے کتنی سی رہ گئی ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ اور پکے گی اور اگر رات کو تو ہم لوگوں نے لاس بھی بنانی ہوتی ہے نا چائے تو میرے ہسپند کے کزن بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب ہے جو جو بھی ہوتے ہیں ہم لوگ تو جو ہے میرے سسر وہ اپنے زیادہ تر ٹائم اپنے فرینڈز میں سپند کرتے ہیں پس ہم لوگ یہ ہوتے ہیں گھر میں اب یہ دیکھیں گھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی مجھے گھی بہت زیادہ نظر آ رہا تھا اور مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کھی کا کیا کروں کہ یہ میں صبح کی ٹائم مطلب جو اتنا سا بچہ ہوا تھا سب ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کھا لیا تھا اس میں گھی بچ گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا ہے وہ دل کو کچھ ہو رہا تھا کیونکہ میں گھی بہت کم یوز کرتی ہوں تو پھر میں نے کہا یہ ویسٹ ہو جائے گا اس کا میں کیا کروں ہے پھر جب میں پراتھا بنا رہی تھی یہ میرا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے جو ہے وہ سالن میں وہ میں اس کے اوپر لگا رہی تھی میں نے کہا ذرا میں لگا کے دیکھوں کہ کس طریقے سے روٹی بنتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے بنی پہلے تو میں نے یہ جو ہے سالن میں جو تھا گھی وہ میں نے اس کے اوپر لگا لیا اچھی طرح نا اور پھر مطلب سائر اچھے طریقے سے اس کو پکا لیا اور مطلب مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے گھی ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا بٹنے یہ اس طرح نہیں تھا کیونکہ نا یہ روٹی جب میں نے کھائی تو اس ٹائم سخت ہو چکی تھی حالانکہ میں نے تو اس کو پکائی کچھ بھی نہیں کیا تو کھاتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوئے کیونکہ مجھے روٹی جو ہے وہ نرم اچھے لگتی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے سخت ہوئی تو یہ والا جو ہے وہ میرا پراتھا جو ہے وہ سخت ہو چکا تھا خیر سے میں نے کھا تو ل بچ گیا تھا جو میں نے نہیں کھایا بس باقی جو ہے وہ میں نے کھا لیا اور یہ دیکھیں باقی جو ہے وہ اپنی پکا چکی تھی اور پھر جو ہے وہ اپنی ہسپنڈ کے لیے روٹی بنا رہی تھی مجھے جیسا کہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا میرے پچھلی ویڈیو میں اور ویڈیوز میں کہ مجھے روٹی بنانا بہت مشکل لگتا ہے اور بس پھر یہ دیکھیں لاشٹ میں ہی روٹی تھی اور چائے تین کپی رہ گئی تھے اور بس پھر اس کے بعد میں کہہ رہی تھی کہ اللہ ہسپنڈ اور میرے ہسپنڈ اور جھوٹ جائیں بات وہ نہیں اٹھے تھے وہ اٹھے جا کے بارہ بجے جس کی وجہ سے میں ویٹ کرتی رہی جو ہے وہ روٹیاں بھی تھنڈی ہو چکی تھی بات اب تھنڈی تو خیر نہیں ہوئی تھی ہارٹ پارٹ میں رکھی ہوئی تھی بات پھر بھی نا تھوڑا سا چینجنگ تو آئی جاتی ہے نا تازہ تو اور بات ہوتی ہے نا تو یہ دیکھیں جب وہ اٹھنی رہی تھے بھئی مجھے تو نینی آ رہی تھی تو میں یہ لے کے آگئی تھی جو میں نے آپ کو اپن کل والی ویڈیو میں دکھایا تھے کہ میرے ہسپنڈ لے کے آئے تھے رول تو وہ میں یہ کھا رہی تھی مطبع یہ میں نے ایک کھا چکی تھی یقین کریں میں نے تین کھا لیا تھے مجھے بہت بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے اور صبح کے ٹائم تو پتہ نہیں ہوتا کہ آمد اب کیوں اتنی بھوک لگ رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ناشتہ کر چکے تھے اور یہ جو ہے وہ میں صاف کر رہی تھی کچن کو یہ دیکھیں یہ نہیں یہ میں نے برتنوں کے لیے الگ رکھا ہوا ہے اس کے لیے الگ رکھا ہوا الادن میں اس کے لیے بہت نہیں دیکھا الگ رکھے ہوا ہے اس کے لیے ایک ڈسافou ہے۔ میرے بھائی تھی کھین کیوں کی کیوں اور مجھے پاتھ کی پاتھ رہی کر رہی اپس کے لیے الگ رکھا ہوا ہے نے جب سالم نایا تھا نا تو کافی جو ہے وہ سالم نیچے گر گیا تھا مطلب خراب ہوئی تھی جگہ تو میں صبح میں نے اٹھ کے رات کو تو مجھ سے مطلب اٹھا ہی نہیں گیا تھا مطلب میں تھک گئی تھی بہت شازین بہت تھکا دیتا ہے اور رات تو شازین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اتنا رویا اتنا رویا میری husband مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچے رو رہے ہونا تو ماں کیوں کی شامت آ جاتی ہے بس پھر وہ تو نہ سو رہا تھا اور نہ ہی چپ کر رہا تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا اور رات کے تین بجے جا کے وہ سویا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے میں تو پھر بھی صبح اٹھ گئی تھی میری husband مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو بٹ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا بات یہ دیکھی تک گنچ ہے وہ ہوا ہوا تھا ایک تو سودیا میں یہ میرا کچن میں سب سے پہلے آپ کو بات بتا دوں کو یہ نہ کہنے یا سب لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا چھولا ایسا کیوں کیونکہ تھوڑا سا جیب ہے کیونکہ جب میں خود آئی تھی نا مجھے جیب سے لگا تھا کہ یہ کیا آپ نے رکھا ہوئے پہ انہوں نے کہا کہ جو ان کا چھولا تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا یہ عارضی طور پر رکھا ہوئے تو وہ میں نے چینج کرنا ہے جو کہ میں نہیں کر پایا تھا ماشاءاللہ سے یہ صبح سے لے کر شام تک اپنی شوہ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں جمعہ تھا اور یہ ٹائم ماشاءاللہ سے انہوں نے سو کے گزار لیا تھا یہ میں انڈے سیٹ کر چکی تھی اور مجھے جو ہے وہ سکون نہیں آ رہا تھا نا کیونکہ یہ دونوں سوئے ہوئے تو شاہزین بھی سویا ہوا تھا میں اور جو ہے وہ میرے سوسر وہ جا چکے تھے اپنے دوستوں کے پاس اور مطلب میرا بالکل بھی دل لگ رہا تھا نا مطلب عجیب عجیب فیلنگ سے ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا کروں نا تو یہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے ایک عجیب بات بتاؤں کی صعودیا میں عجیب کیا بلکہ اچھی بات ہے کہ وہ جب بھی انڈے اگر آپ لوگوں کو دیں گے نا ایک کریٹ دیں گے تو اس کے اوپر ڈیٹ مینشن کر کے دیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم یہ ڈیٹ انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی تیس اکتوبر کو لے کے آئے تھے ہم لوگ اور یہ دیکھیں انہیں جو ایڈ کی ہوئی تھی اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی تھی پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے نا کہ جب بھی ہم انڈے لے کے آئیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا کہ انڈے اگر خراب ہو تو اس سے پہلے ہم لوگ چینج کروا لیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کیک جو کہ میرے ہیسپرنڈ لے کے آئے تھے اب یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات مزے کی بتاؤں گا صرف تین جائے گئے تھے نا تو کیونکہ میں نے رات کو بکھا لیے تھے اور صبح کی ٹائم بھی کھاتی رہی ہوں اس وجہ سے یہ بہت اچھے لگے تھے اور میں کہتی ہوں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے نا کہ چھوٹی سی بھی چیز ہے نا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی لگے نا تو بس میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ آپ لوگ بھی دیکھیں یہ بہت اچھا لگا ہے مجھے تو یقین کریں اور آپ لوگ بھی جو اگر سعودیا میں ہیں یہ سعودیا میں آنے والے یہ لازمی ٹیچ کیجئے گا میں تو بچوں جیسی بچوں والی چیزیں پسند کرتی ہوں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ لازمی پسند کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں روز کی طرح اپنا جو ہے ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی اور جو چیز میں سیٹ کرتی ہوں جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے حالانکہ یہ کھڑا تو ہو جاتا ہے اس جگہ پر اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ڈریسنگ ٹیبل پر بٹ پاکی جو ہے تب بھی میں اس طرح کر کے رکھ دیتی ہوں کہ شازین کا ہاتھ پہنچے اور یہ دیکھیں یہ لوشن میں پاکستان سے لے کر آئی تھی جو کہ ختم ہو چکا تھا سعودیا جو ہے وہ بہت خوشک ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سارا سعودیا ایسا یہ جس جگہ پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس جگہ پر اتنی خوشکی ہے اتنی خوشکی ہے کہ جب میں آئی تھی تو اتنی مطلب ہم لوگ ایسی یوز کر رہے تھے اور سردیا نہیں تھی تو پھر بھی اس کے باوجود ہمیں لوشن یوز کرنا پڑا ہاتھ پھٹ رہے تھے اور شازین کیلئے تو میں نے اتنا لوشن یوز کیا بیبی لوشن اچھا سا مطلب کوئی بھی ہے یہ میں نے لوشن یوز کیا تھا شازین کیلئے کیونکہ مجھے اچھا لگا تھا اور جو چیز میں خود پہلے دیکھتی ہوں جو چیز مجھے اچھے لگے وہ ہی میں شازین پہ یوز کرتی ہوں ایسے میں یوز نہیں کر دیتی اور یہ اس کے وائب سے میں سائی کر کے رکھتی تھی تو پھر میں سعودیا میں مجھے عجیب سی بات لگی کہ پاکستان کے یہ ہے کہ پاکستان کے ہواب بہت اچھی ہے سعودیا میں آ کے تو بندے کی حالت ہی خراب ہوگی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں اور یہ دیکھیں میرے ہزبنٹ جو ہے وہ ہمارے لے کے آئی تھے اور جو شازین کیلئے شازین کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ کسی دوست نے ان کو دیا تھے تو وہ لے کے آگئے تھے اور وہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی مجھے خود کو اچھے لگے تھے بہت اور میں نے کہا شازین سویا ہوا تھا جب شازین اٹھے گا تو چیخے گا کیونکہ مجھے پتا ہے وہ یہ ہمارے دیکھ کے بہت چیختے ہیں وہ کہتا ہے وہ ہمارے یہ دیکھ لینا تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ میرے ہاتھ میں آ جائے جب اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو بچتے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت تنگ کرتا ہے ماشاءاللہ سے اور سارے بچے میرے خیال میں تنگ کرتی ہوں گے بیچاری ماں کو میرا جائے وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کیونکہ جو ہے شازین میرا ماشاءاللہ سے فرسٹ بیبی ہے تو وہ مجھے اس نے تو میرے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ذرا سکون نہیں ہے اور اللہ تعالی اس کی لمبی عمر کرے اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت اور یہ والا کلر اور یہ کلر کنٹراس بھی کافی اچھا تھا اگر آپ لوگ ڈریس بنا سکتی ہیں لڑکیاں تو وہ لازمی بنائیے گا اچھا لگے گا میرے خیال میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اپنی علماری دکھا رہی تھی جو کہ اتنی زیادہ میں صاف کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی اور یہ ٹاول بھی میرے اس پر نے جب یوز کیا تھا وہ تو یہی پر رکھ دیا تھا اس کو بھی اٹھانا تھا میں نے اور یہ دیکھیں ہوا رہے اچھے لگ رہے تھے روم میں نا یوں ڈیکوریٹ کر کے تو خیر بعد میں جو ہے وہ میں نے شازین کو تھوڑے سے دے دیئے تھے جب کافی مطلب کھیلے کے بعد نا تھوڑا سا اس کو کھیلے کے بعد باقی میں نے باہی رکھ دیا تھے کیونکہ مجھے ان کی سمیل اچھی نہیں لگ رہی تھی پتہ نہیں کیا بات تھی نا مطلب اچھی نہیں لگتی ہے سمیل مجھے روم میں آ رہی تھی اور میں روم میں میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو بس صاف ہو اور پھر بھی علماری میری جو ہے وہ صاف کرنے والی تھی اور اس کے لئے یہ چیز میں آپ کو دکھاتے ہی جاؤں کہ سعودیہ میں ایک بات ہے کہ جو بھی جوس ہے یا کچھ بھی ہے تو سعودیہ میں ہر چیز خالص ملتی ہے میرے خیال میں نا ہاں بلکل اور اس میں یہ دیکھیں نو شگر ایڈیڈ اس میں شگر بھی ایڈنک کیا ہوا اور یہ دیکھیں خالص تھا امرود کا اور جوس جو کہ میں نے ابھی پیا نہیں تھا پیوں گی تو پھر ٹیش کر کے بتاؤں گی کہ کیسا تھا اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے شازین کے لئے لکھا ہوا تھا کہ جب یہ اٹھے گا تو اس کو پڑھاؤں گی اس حال میں یہ سارا تو نہیں نہ پی سکتا تھوڑا سا میں پیلوں گی نا ٹیش کروں گی تو یہ ہے کہ اس میں ہر چیز خالص ہوتی ہے جوسیز میں ہمارے جو ہے پاکستان میں اس میں تو ہاف پانی ہاف سے زیادہ میرے خیال میں اٹ کیا ہوتا ہے یقین ہے نا آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک لازمی کیجئے گا پیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر زیادہ یہ اچھی لگتی ہے تو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کر سکتے ہیں خیر میں زیادہ فرشنی کروں گی کہ آپ لوگ شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کا دل کرے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شازین اٹ کیا تھا اور وہ کس طریقے سے کھیل رہا تھا بس اب ان کی خیر نہیں